بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ایدبرنیم آپ کو یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا چھے دسمبر سے بارہ دسمبر کے دمیان کیا ہونے جا رہا ہے اس کے لئے میں نے زیادہ پرگرام بھی کیا اور آپ نے اس پہ یہ مینا ذرا تھوڑا سا ٹیپیکل سا اس لئے آپ نے کیرفوڑ رہنا ہے کیونکہ ایسو ایک مارس آپ کے سیمڈنٹ میں ہے اور آپ کے اندر ایک انرجی طاقت غصہ ایک اور بہت زیادہ آئی ہوئی ہے اینی ہو تیسرے گھر سے آپ کا یہ ہفتہ چھے طریق کو سٹارٹ ہو رہا ہے چھے کہلیں دسمبر کو سکس دسمبر کو تو تیسرا گھر رہا ہے اور مون بیٹھا ہے اوہ سوری وینس بیٹھا ہے آپ کے کیپریکور میں اور تیسرے گھر رہا ہے چوتھے گھر میں تو یہاں پہ آپ بہت ہی محنت کی ہوگی محنت سے جو پیسے کمائے ہوں گے اپنی والدہ کے پاس جائیں گے ماں جی میں کچھ پیسے پڑھیں کوئی کام گھر کی رینوگیشن کا کام نہ کر لیں کوئی بہتر ہی کر لیں کوئی گھر کی چیزیں نہ بنا لیں کوئی بہن بھائیوں کا مسئلہ بہن کی شادی کرنی ہے تو اس کا زیور لے لیں یا جیوری لے لیں یا کوئی کپڑے لے لیں یا اس قسم کے اپنی والدہ کو یقین دہان نہیں کریں گے کہ ماں جی یہ پیسے پکریں اور آپ کریں اور یہاں پہ آپ کے کوئی سفر بھی آئیں گے جہاں ہم باہر جا کے آپ پیسہ کمانے کے لیے کہیں ٹور پہ چلے جائیں گے یا کوئی اور بزنس کے سسلے میں آپ سفر کرتے نظر آ رہے ہیں اب تیسرا گھر آپ کو پتا ہے تیسرا گھر ایڈوکیشن کا بھی ہے تو یا انٹلیکچول کا بھی ہے تو یہاں پہ آپ بہت ہی آپ کا دماغ بہت کام کرے گا آئیکیو لیول بہت دیز ہوگا اور بہت کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور ورسٹیلٹی اور ڈپٹوپریٹی میں بہت ہی آپ کا ذہن کام کرے گا سٹیمنا بہت زیادہ ہوگا آپ کا کرجیس ہوں گے بہت زیادہ اور میں جیسے پہلے ہی کہایا ایک ٹومیسٹک ٹرابلنگ آپ کرتے نظر آ رہے ہیں اگر آپ چھوٹے اس کارپین ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کی ہینڈ رائٹنگ پہ آپ کی گرائمر پہ بہت توجہ دیں گے یہاں پہ آپ مہلے میں کوئی شادی بھی آیا ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن بہت ہوگا باگ دوڑ کریں گے ان کی ہیرپورٹ کریں گے ان کو جا کے کہیں گے میں مانٹران ہے تمہارا گھرہ حاضر ہے اگر آپ کو کوئی بسریر ذریعہ وغیرہ چاہیں پہلے یہ ہوتا تھا گاؤں میں اب تو لوگ ہی بڑے سیلفش ہوگئے ہیں تو اس قسم کا محول آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ وہ لوگ جن کا کرنسی کا بزنس ہے وہ بہت بہت ہی پہتر ہوں گے کمیونکیشن آلے اینکر حضرات اداکاری آلے اور سنگر حضرات کمال کے انکر کوئی نہ کوئی گانا ان کا وائرل ضرور ہوگا ہیٹ ہوگا کوئی ڈراما ہیٹ ہوگا کوئی ان کا وی لاغ ہیٹ ہو جائے گا ان کی ریٹنگ بہت اچھی آئے گی یہاں پہ ٹرانسپوٹیشن مارکٹنگ وربل اکسپریشن پرنٹنگ پریس والے لوگ یہاں پہ بہت ہی بہت ہی ان کی اٹھان آئے گی بہت زیادہ اٹھان آئے گی تو یہ سکارپیو سٹارٹ آپ کا تو بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اب ساتھ اور آٹھ آپ کے چوتھے گھر میں سیٹرن بیٹھا ہے اور ساتھ جیوپیٹر اس نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے بہت زیادہ اور چوتھے گھر آٹھ چوتھے میں بیٹھا ہے یہ دو دن اسکیوز میں آپ کے لیے ایکسٹر آرڈنری ٹائم لے کے آئیں گے بہت زیادہ یہاں پہ آپ کا کہہ لیں گھر کا محول بہت اچھا ہوگا والدہ آپ کی بہت ہی آپ کے ساتھ یہاں تھوڑی سی سینسٹیو ہوں گی بیمار ہو سکتی ہیں ڈھیلی ہو سکتی ہیں یہاں پہ آپ کی جنرل ویل فیر پروسپیرٹی جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوگی وہ لوگ جن کا بزنس زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا کمال اٹھان ہوگی کمال فصل جن کی ہے وہ بہت اچھی ہوگی موسم بہت اچھا ہوگا اگر آپ نے گندم بیجنی ہے تو وہ اس سے بارش کی بیجی ہوئی ہے تو القدرت کی طرف سے برانی علاقے میں تو بارش بڑی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی فصل کو چار چاند لگ جائیں گے کہتے ہیں سونے کی بون جسے کہتے ہیں وہ مل جائے گی یہاں پہ آپ کوئی نئی گاڑی نیا گھر یہاں کوئی پروپٹی بناتے نظر آ رہے ہیں یہاں کام کرتے آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو چوتھے کا گار جب لاٹ چوتھے میں ہوتا ہے تو بندے کو ہر طرف سے بہت ہی ایڈوانٹیج ہوتے ہیں یہاں پہ جو بہنسوں کا کاروبار کیٹل کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی بہت پرافٹ میل جائے گا وہ نئے چھوٹے کیٹل اکریت دیں گے عید کے لیے اور وہ ان کو ان کی بڑے اچھے ریٹ پہ مل جائیں گے اور اس کی تجارت میں بھی ان کو بہت فیضہ ہوگا فالز الیگیشن ختم ہو جائیں گے گمی ہوئی چیز مل جائے گی یہاں پہ یہاں پہ ایگری کلچر لینڈ لیتے نظر آ رہے ہیں ایگری کلچر فارمرز حضرات کو بہت ایڈوانٹیج ملتا ہے نظر آ رہا ہے تو یہ دو دن اچھا پھر جو سروس کرتے ہیں جو سروس میٹر میں ان کو بہت اچھی پوسٹنگ مل جائے گی ان کو بہت آپ اپنے ایسی آر کے فارم وقت پہ جمع کر دیجئے تاکہ یکم طریق کو وہ لکھ دیں کوئی باس آج کل یکم جنوری کو ایسی آر نہیں لکھتا جب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے پیچھے نہ پاڑ جائیں تو اس لیے تک وہ گریٹیفکیشن کے چکر میں بھی رہتا ہے اس لیے یہ خیر کلچر یہ مارا ایسا ہے تو یہاں پہ آپ یہاں پہ ایک چیز آپ کو کوئی مسئلے پہ ڈیلے ہوگا رکاوٹ آئے گی اس پہ پریشان نہیں ہونا کوئی ٹریفک میں آپ کا مار آ رہا ہے جناہ سے آپ نے منڈی میں بھیجی راستے میں ٹرک خراب ہو گیا ٹریفک میں فسا گیا ٹائم پہ نہیں پہنچا تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے سیٹ بیک ضرور آئیں گے آپ دھند آ رہے آ جائے گی آپ کو کوئی رکاوٹ کوئی آ رہی یا آپ بہت تیزی سے جائے ہیں تو والدہ بیمار ہوگی اس کی ویسے ہسپٹلائز ہوگی تو اس کی ویسے آپ رکھ کے کوئی اس قسم کے چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں جو آپ کو تنگ کر سکتی ہیں تو اس لئے برائی میر بنی آپ نے یہاں پہ کسی قسم کا رسک پرابرم میں ہارڈ کے مسئلے ایکسٹر آرڈنری کیر فور پریشر آئے گا ان کو بہت زیادہ ہارڈ پہ وہاں پہ اپنی میڈیسن ان ٹائم لینی ہوگی کرج اس کے بعد چوتھا گھار آپ کو جیسے میں نمتا ہے کہ کافی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز دے جائے گا آگے چلتے ہیں نو نومبر نو دسمبر دس اور گیارہ دسمبر یہاں تین دن مون پانچویں گھر میں اور اس کا جو چوتھے گھر میں جیپیٹر وہ تھوڑا سا ویک بیٹھا ہے تو جب پانچویں کا لارڈ فورتھ ہوس میں جائے گا تو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کام ہوتے ہوتے تھوڑے سے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو وہ جو ریزلٹ آپ لینا چاہے اس میں تھوڑا سا ویوری مائنڈ ہوں گے سینسٹیو ہوں گے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پلان کر چلیں گے تو وہ ریزائر ریزلٹ آپ کو مل جائیں گے وہ لوگ جو اپنی ایڈیوکیشن کو بیس بنا کے اپنی ایڈیوکیشن کے ذریعے لوگوں کی پبلک پروفیشن میں تو ان کو جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہوگا اس میں ان کی وہ جو ان کی جو ڈیزائر انکم ہوگی اس میں تھوڑا سا جہول آ سکتا ہے تو پریشانی ہونا آپ نے بیعث نہیں کرنی وقت بیعث ان کے ساتھ طریقے سے کہتا میں بعد میں آپ سے بات کرتا سپورٹس میں اگر ہیں تو آپ کا بیمار ہو جائیں گے میچ ہوگا میچ کھیل نہیں پائیں گے تو آپ کے کہلیں کہ تھوڑا سا یہاں پہ میں پھر آپ کو کہوں گا دوستوں یاروں کے ساتھ آپ نے کوئی کسی قسم کی کمیٹمنٹ کسی قسم کی سہر سپارٹا نہیں کرنا آپ نے کام سے کام رکھے گیا دوست آپ کے وقت ضائع کریں گے آپ کے رہنا لو کی بچوں کے ریزرٹس آپ کو تھوڑے سے تنگ کر سکتے ہیں بچوں کی طرف سے سکول کی طرف سے کوئی آ جائے گا پیرنٹ میٹنگ میں آپ کی بچوں کی ٹیچر جو ہے وہ کریسائز کرے گی بچوں پہ تو آپ تھوڑے سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی آ سکتا ہے اس دن کوئی لٹری ڈوہ سٹا کوئی رسک نہیں لینا کوئی فلرٹ میں نہیں جانا کوئی شرط نہیں لگانی کوئی آپ نے فلرٹ میں نہیں جانا تو اس لئے کوشش کیجئے گا وہ اپنے کام رکھیں گے اگر آپ شادی بیعہ پہ جاتے تو وہاں پہ بھی آپ سیریس ہو کے بیٹھے ہوں گے آپ کا دل نہیں لگے گا تو شادی پہ آیا تو یہ خوش نہیں ہے یہ نہیں تو اس قسم کے اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو کنٹرول رکھئے گا اور ایڈیوکیشن میں تھوڑی سی کمی بیشی آسکتی ہے مسال کے طور پہ آپ پسند کا ٹاپک لینا تو آپ اپنا تھیسس کا ریویو کرنے کے لیے وہ جو پہلے نہیں مناتے ایک اس کو کیا کہتے ہیں زین سے نکل گیا بریف نوٹ سا تو وہ پہ آپ اپنے سپروائزر کے پاس لے کے جائیں گے اس میں سور نکس نکال دے گا کہ نہیں یہ ٹاپک نہیں کرنا یہ دوسرا ٹاپک کر دی گا میں نے اس پہ کام کیا رابنم میں آپ گزریں گے تو یہ دینی ایسا ہوگا اس لئے آپ نے بہت وانڈرنگ میں باہر نکلنا پیٹ خراب ہو سکتا چیسٹ خراب ہو سکتی سٹھانٹ لگ سکتی کو ڑ ہو سکتا اس لئے اس کا بچنے کا ایک حل ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ تین دن مارے ذرا تھوڑے سے ٹائٹ چلیں گے تو آپ نے اپنے کام کو پلان کرنا ہے اور پرپر طریقے سے چلی گا اور اس کے بعد کوئی رکاوٹ بھی آتی ہے تو اس پہ دل پہ نہیں لینا اس پہ اپنے اس پروجیکٹ کو ڈیلے نہیں کرنا اپنے کام میں لگے رہیے گا ہمارا کام ہے کیسے کہتے ہیں اللہ تعالی لوگ اکثر شاعر کہتے ساڑھا کام ہے بھی پانا اور زمین تیار کرنا بارش پانی اللہ نے ہوگانا ہے تو اللہ تعالی کی ذات نے ہوگانا ہے اس لیے آپ اپنا 100 پرسن دیجئے گا ڈپریس ہو کے مت بیٹھئے گا اب آگے چلتے سکارپیل آپ کا مون چھٹے گھر میں اور باروہ گھر ہے اور سوری بارہ طریق ہے اتوار ہے اور اس کا چھٹے گھر پہلے گھر میں کیا ہوگا تو آپ یہاں پھر احرام سکون آپ کی زندگی میں تھنڈ پروگرام ہوگا اور کام بھی آجے گا تو دوسروں کو کہیں گے بوس کہا جی کوئی رپورٹ بیج نہیں آپ اپنے سبارڈینر کو فون کریں یا میں کوئی نہیں آنا ہو کام تم کر کے بیج دو دوسروں سے خدمت کرواتے ہوئے نظر آرہے اور آپ کو کوئی نہ بھی نہیں کرے گا مکنت اس ہی قوت ہوگی آپ کو اور یہاں پہ جو کنسلٹنٹ ازرات انویسٹر وہ آپ کے ساتھ بڑا انٹریکشن کریں گے کوئی سیٹس پٹا ٹیولنگ کرنے کو دل کرے گا آرام سے گھر میں نین پوری کیجئے گا کسی قسم کے کام کرنے کی ضرورت کو انجوائے کیجئے گا ریسٹ کیجئے لوگ آپ کو کام آئے گا ضرور ضرور آئے گا تو اس لئے کوئی آپ نے بس ایک چیز کا خیار رکھئے گا کہ اپنے آپ کو ہوا چیست انفیکشن سے ضرور بچائیے گا کیونکہ چھٹا زیار بیماریوں کا ہے اب آپ کی والدہ بیمار ہو سکتا آپ کی سپوس بیمار ہو باہر گھومنے پھرنے کا اور آج کل کے خواتین خاص دور پہ شادی بیاؤں کے دن تو بار برف بھی پا رہی ہوگی سویٹر نہیں پہن اور شام کو چیست پکڑ کے بیٹھے ہوں گی جتنا اپنا چیست کا خیال کرنا اتنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ جوپیٹر بھی گھرم کپڑے پہنیے گا گھرم یقنیاں پیئے گا سوپ پیجئے گا انجوائے کیجئے گا اطوال آپ کا بہت اچھا ہوگا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ